سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ جی پاکستان کی پہلے جو تھیل صرف 53 آئٹمز تھی جو ایف ٹی اے میں تھی یا جو کہ کم ڈیوٹی پہ جاتی تھی چائنہ کو پاکستان دے سکتا تھا یا پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا تھا یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے اس کو بڑھا دیا ہے اور یہ 313 تک پہنچ گیا ہے اور یہ ایف ٹی اے سائن ہو گیا ہے چینیز گورنمنٹ تو ایف ٹی اے بہت پہلے کرنا چاہتی تھی لیکن پریزنٹ گورنمنٹ نے کافی انیشیٹیو لیا جاتا تھا کہ آئٹمز کو پڑھایا جائے اس میں اب پاکستانی کمیونٹی کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کیونکہ آج دن تک جو وہ ٹریڈ بل تھا وہ کوئی بیلنس میں نہیں تھا بیلنس کیا یک طرفہ تھا کہ تیرہ ارب ڈالر کی ہم کر رہے تھے ان سے ایمپورٹ کر رہے تھے اور صرف ایک ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے تو چلیں کم از کم اب دو یا تین ارب ڈالر تو بڑھ جائے گا اس میں سارے سیکٹرز ہیں جی خاص طور پر اگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ ہے جی راو مٹیل کافی سارا چائنا کو چاہیے ہوتا ہے چونکہ ایک انڈسٹریل ملک ہے اور پورے دنیا بیس پر چھایا ہوا ہے اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہیں ان کو راو مٹیل چاہیے اگریکلچر پرودکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور پاکستان ان کو آئیٹمز دے سکتا ہے جس میں ہمارے سپورٹس گوڈز بھی ہیں ہماری سپورٹس انڈسٹری ابھی بھی چائنا سے کافی آگے ہے ہماری ہینڈ میٹ آئیٹمز کافی ہیں جو کہ چائنا سے اچھی ہیں اس کے ساتھ ہمارا جیمز ان جیولری سیکٹر جو ہے دیکھیں جیمز میں ہمیں ویلیو ایڈیشن اسفر کرنے کی ضرورت ہے چائنا ہم سے جیمز تو لے لیتا ہے لیکن ان میں ویلیو ایڈیشن خود کرتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز بھی کرنے چاہیے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہے چائنا کو اور بڑھ سکتی ہے